بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ کے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بلیکن پر کلک کیجئے اچھا واہ کیا انداز ہے آپ کو تو سینٹرل انٹیلیجنس کا ڈائریکٹر جینل ہونے کی بجائے کساب ہونا چاہیے تھا بہرحال صبح آپ کو علم ہو جائے گا کہ ریٹی کیا حیثت رکھتا ہے بائی بائی ادھیڑ امر نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور کریڈل پر رکھ کر ٹیلی فون کے نیچے لگا برٹن دبا دیا دوسرے لمحے دروازہ کھلا اور ایک نوجوان بڑے موتبانہ انداز میں اندر داخل ہوا جیس بوس نوجوان نے اندر آتے ہی جھک کر کہا جیگر کو بلاؤ ادھیڑ امر نے کرکھ لہجے میں کہا جیس بوس نوجوان نے کہا اور مڑ کر واپس چلا گیا چینل اموبا دروازہ کھلا اور ایک چھوٹے قد اور بھاری جسم کا آدمی اندر داخل ہوا اس کی موچھیں اس کے چہرے سے بھی بڑی تھی جیس بوس آنے والے نے موتبانہ انداز میں جیسا جھکاتے ہوئے کہا بیٹھو جیگر ادھیڑ امر نے میز کی دوسری طرف رکھی ہوئی کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور آنے والا کرسی کے کنارے پر اس طرح بیٹھ گیا جیسے بس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے بیٹھا ہو ورنہ اس کا کرسی پر بیٹھنے کا کوئی ارادہ نہ ہو جیس بوس جیگر کا لہجہ بے حد موتبانہ تھا حالانکہ اس کی انتہائی کرک چہرے پر ایسا لہجہ کچھ اجنبی سا محسوس ہو رہا تھا مشن ون کی تازہ ترین پوزیشن کیا ہے ادھیڑ امر بوس نے پوچھا بوس حکم کی تعمیل ہو چکی ہے صبح ہونے سے قبل چار شکر ختم ہو جائیں گے جیگر نے جواب دیا کیا تم تمام انتظامات سے پوری طرح مطمئن ہو بوس کا لہجہ بے حد سرد ہو گیا جیس بوس میں قطعی مطمئن ہوں جیگر نے باعتماد لہجہ میں کہا ٹھیک ہے لیکن پھر بھی بتا دوں کہ اگر ایک بھی ٹارگٹ ناکام رہا تو تم اپنے پورے گروپ سمیت زندہ زمین میں دفن ہو جاؤ گے بوس نے انتہائی کرک لہجہ میں کہا میں سمجھتا ہوں بوس جیگر کا لہجہ نمائی طور پر کام کر رہ گیا اوکے تم جا سکتے ہو ادھیڑ امر نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا اور جیگر اٹھ کر اتنی تیزی سے مڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا جیسے اگر ایک لمحے بھی وہ مزید کمرے میں رہا تو اس کی روح نکل جائے گی دروازہ بند ہوتے ہی ادھیڑ امر کرسی سے اٹھا اور کمرے کے کونے میں ایک دروازے کی طرف بڑھ گیا اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہت تھی جیسے اسے اپنی مشن کی کامیابی کا پورا یقین ہو طویل رہداری میں چلتا ہوا نوجوان ایک دروازے پر جا کر رک گیا اس نے پہلے اپنے کولر درست کی ٹائ کو نوٹ کو ایڈجس کیا اور پھر ہاتھ اٹھا کر اس نے مخصوص انداز میں دستک دی کون دروازے کے اوپر سے ایک بھاری آواز سنائی دی روکی باس نوجوان نے انتہائی موتبانہ لیجے میں کہا ییس کم ان وہی بھاری آواز دوبارہ سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی بند دروازہ خود بخود کھلتا چلا گیا اندر کمرے میں ہلکی روشنی تھی روکی کمرے میں داخل ہو کر موتبانہ لیجے میں جھگ گیا دوسرے لمحے اس کی پشت پر دروازہ بند ہوا اور اس کے ساتھ ہی چٹک کی آواز کے ساتھ کمرہ تیز روشنی سے بھر گیا سامنے دیوار کے ساتھ ایک سوفا رکھا ہوا تھا جس پر ایک نوجوان بیٹھا تھا نوجوان کی آنکھوں میں بھلا کی چمک تھی یوں محسوس ہوتا تھا جیسے انسان کے چہرے پر کسی خونخواہ چیتے کے آنکھیں لگا دی گئی ہوں کیا ریپورٹ ہے روکی نوجوان نے نرم لیجے میں کہا لیکن نرمی کے باوجود پسے منظر میں تحکمانہ پند تھا بوس سیکرٹ سرویس کے دونوں ارکان زیرو پوائنٹ پر پہنچا دی گئے ہیں روکی نے سر جھکا ہے موتبانہ انداز میں جواب دیا جس پون نمپپا انہوں نے ایکسٹو کو گال کیا تھا وہ مقام ٹریس ہوا نوجوان نے سرد لیجے میں کہا نہیں بوس وہ مقام ٹریس نہیں ہو سکا ہم نے بہت کوشش کی لیکن ہماری تمام کوششیں نکام رہیں روکی نے کابتے ہوئے لیجے میں کہا سر اٹھاؤ یک لخت نوجوان نے غسیلے لیجے میں کہا اور روکی نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا پھر جیسے ہی اس کی نظریں نوجوان کی آنکھوں سے ملیں اس کے جسم کو ایک زوردار جھٹکہ لگا اور دوسرے لمحے وہ پورے جسم سے بری طرح کابنے لگا بوس رحم کیجئے بوس ہم نے پوری کوشش کی بوس نوجوان نے انتہائی خوضت خوفزدہ لیجے میں ہکلاتے ہوئے کہا اور بوس نے ایک جھٹکے سے اپنا چہرہ ایک طرف ہٹا لیا چل نمبر پا دیدھوں نے دوبارہ روکی کی طرف رخ کیا تو اس کی آنکھیں عام انسانوں جیسے تھیں بیٹھ جاؤ بوس نے نرم لیجے میں کہا اور کابتا ہوا روکی آگے بڑھا اور بوس کے سامنے رکھے ہوئے صوفے پر موتبانہ انداز میں بیٹھ گیا اس کے چہرے پر شدید خوف کے تاثرات بدعصور موجود تھے میں نے چیک کر لیا ہے تم نے واقعی اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے اس لئے تم زندہ بھی بچ گئے ہو اگر تم سے معمولی سی بھی کتاہی ہو جاتی تو تم جانتے ہو ریڈ ٹی کی لعنت میں رحم ریڈ ٹی کی لگت میں رحم اور مافی کے الفاظ موجود نہیں ہیں بوس نے کہا میں جانتا ہوں بوس روکی نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا لیکن یہ ناکامی کیوں ہوئی کیا ہمارے پاس کول ٹریس کرنے کی جدید ترین مشینری نہیں ہے کیا ہماری مشینری خراب ہو چکی ہے حالانکہ وہ فون بھی موجود ہے اور اس پر بات بھی ہوئی ہے بوس نے تیز لجے میں کہا یہی بات تو میری سمجھ میں نہیں آ رہی بوس ہو سکتا ہے کہ اس کے لئے کوئی ایسا جدید ترین انتظام کیا گیا ہو جسے ہماری مشینری چیک نہ کر پا رہی ہو روکی نے جواب دیا اچھا ٹھیک ہے میں خود اسے چیک کر لوں گا تم یہ بتاؤ کہ ان دو کے علاوہ اور کسی میمبر کا پتا چلا نہیں بوس فیلحال تو پتا نہیں چل رہا ان دونوں کا بھی بس اتفاق سے پتا چل گیا تھا جب انہوں نے کھانا کھانے کے دوران ایکسٹو کا نام لیا تھا پھر آپ کے حکم کے مطابق ان کی چیکنگ کے لئے ڈراما کھیلا گیا اور اس طرح ان کی کارکردگی بھی ظاہر ہو گئی کہ یہ واقعی سیکرٹ سرویس کے میمبر ہیں عام آدمی نہیں ہیں اس کے بعد ان کی وہیں ہونے والی گفتگو اور پھر فلیٹ میں ہونے والی ساری گفتگو سامنے آگئی میری تجویز ہے کہ ان دونوں سے مزید میمبر کا پتا چلایا جا سکتا ہے روکی نے جواب دیا کیا تم چاہتے ہو کہ ان پر تشدد کیا جائے نوجوان نے کہا ظاہر ہے بوس اس کے علاوہ یہ کیسے بتائیں گے یہ عام آدمی ہیں سیکرٹ سرویس کے منجے ہوئے رکن ہیں روکی نے سر رہلاتے ہوئے جواب دیا ہاں تمہاری بات درست ہے لیکن ایسا اس وقت ہونا چاہیے جب اس کے سوا اور کوئی چارہ نہ رہے اور مجھے یقین ہے کہ ایسا کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے گی بوس نے ہونٹ بھیجتے ہوئے کہا ٹھیک ہے سر روکی نے فوراں ہی اس کی تائید کرتے ہوئے کہا عمران کی نگرانی کی کیا ریپورٹ ہے بوس نے چند لمحے خامش رہنے کے بعد ہستے ہوئے پوچھا بوس ہمارے آدمی اس کی نگرانی کر رہے ہیں لیکن وہ زیادہ تر اپنے فلیٹ میں ہی رہتا ہے روکی نے جواب دیا اس کا ٹیلی فون ٹیپ کیا جا رہا ہے بوس نے دوسرا سوال کیا یس بوس لیکن کوئی کام کی بات معلوم نہیں ہو سکی روکی نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا اوکے تم جا سکتے ہو لیکن سنو سیکرٹ سویس کے باقی ممبران کے مطالق معلومات تم نے اپنے طور پر حاصل کرنی ہے تمہیں کسی سہارے کا محتاج نہیں دیکھنا چاہتا سمجھے بوس کا لہجہ یک لخت کرخت ہو گیا یس بوس ہم کام کر رہے ہیں بوس روکی نے سوفی سے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا اور بوس کے پاس سے سر ہلاتا ہوا وہ تیزی سے مڑا اور دروازے سے باہر نکل گیا بوس نے ہاتھ آگے بڑھا کر میسو پڑا ہوا ٹیلی فون اپی طرف سکھسکایا اور پھر اس کے نیچ لے حصے میں لگا ہوا ایک سفید بٹن کا بٹن دبا کر اس نے ریسیور اٹھا لیا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیئے جیس فرمائیے آپ کو کیا شکایت ہے رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے امران کی چہکتی ہوئی آواز سنائے دی اور بوس کے چہرے پر مسکراہت رنگ گئی شکایت تو تمہیں پیدا ہونی چاہیے مستر امران میں ریڈ ٹی بول رہا ہوں نوجوان بوس کا لہجہ یک لخت بدل کر بھاری ہو گیا اوہ مجھے دراصل مونس سے کبھی کوئی شکایت پیدا نہیں ہوئی اور وہ بھی ریڈ ہو ٹی یا بلیک ایمان کے لہجے میں شگفتگی کا انصر اور زیادہ بڑھ گیا تھا میرے فون اس لئے کیا ہے کہ تم سیکرٹ سرویس کے چیف ایکس ٹو کو میری طرف سے بتا دو کہ اس کے دو میمبر جن کے نام چوہان اور نومانی ہیں میرے ہاتھوں اس دنیا سے اپنا رشتہ منقطع کر چکے ہیں اس نے اسی بھاری لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا رشتہ منقطع کر چکے ہیں یعنی ان دونوں نے تمہیں طلاق دے دی ہے اکٹھی ویسے ایک بات تو بتاؤ کہ ان کے علاوہ اور کتنے لوگ ہیں جن کا رشتہ ابھی تمہارے ساتھ قائم ہے امران نے جواب دیا لیکن اس کا لہجہ ذرا سا بھی نہ بدلا تھا بہت اس کے چہرے پر ہلکے سے حیرت کی تاثرات پیدا ہوئے کیا تمہیں اپنے ان دونوں ساتھیوں کے مرنے کا کوئی غب نہیں ہوا میرے ساتھی وہ میرے ساتھی کیسے ہو سکتے ہیں شادی شدہ کمارے کے ساتھی نہیں ہوا کرتے ریڈ ٹی صاحبہ امران نے جواب دیا شادی شدہ تو کیا یہ دونوں شادی شدہ تھے باس نے چونک کر پوچھا جس نے صاحبہ وغیرہ پر توجہ ہی نہ دی تھی تم خود ہی تو بتا رہی ہو کہ تمہارے ساتھ رشتہ منقطع ہو گیا ظاہر ہے رشتہ تھا تو منقطع ہوا اپنا تو رشتہ ہی قائم نہیں ہوا ویسے ایک بات ہے مجھے بیوہ سے رشتہ قائم کرنے میں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے امران نے چہکتے ہوئے کہا تمہاری زبان کو جارورت سے زیادہ ہی چلتی ہے لیکن وہ وقت جلد آ سکتا ہے جب یہ زبان ہمیشہ کیلئے خاموش ہو جائے گی ابھی میں صرف تمہیں چیک کر رہا ہوں کہ تمہارا سیکٹ سابس سے تعلق ہے یا نہیں فیصلہ اس کے بعد ہوگا ویسے ایکسٹو کو بتا دینا کہ اب میں اس ملک میں وہی کروں گا جو ریٹی چاہے گا بوس نے کہا اور ایک جھٹکے سے ریسیور رکھ کر اس نے فون کے نیچے لگا ہوا بٹن پریس کر دیا سیاہ رنگ کی کار اندھیرے کا جز بنی خاصی تیز رفتاری سے دارالحکومت سے باہر پہنے ہوئے ایٹمک پاور ہاؤس کی طرح جانے والی سڑک پر دوڑی جا رہی تھی اس شیرنگ پر بیٹھے ہوئے آدمی کے سر اور داڑی کے بال برف کی طرح سفید تھے اور چہرے پر جھوڑیوں کا جالسہ بچھا ہوا تھا لیکن اس کا جسم خاصا مضبوط اور توانہ لگ رہا تھا کار میں اس بوڑے کے علاوہ چار مزید افراد تھے ان میں سے ایک تو سائیڈ سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا اور جبکہ باقی تین پچھلی سیٹ پر موجود تھے ان چاروں نے سیاہ رنگ کے چوس لباس پہنے ہوئے تھے جبکہ بوڑے کے جسم پر گریہ رنگ کا تھری پی سوٹ تھا تم پوری طرح تیار ہو مارٹن بوڑے نے بھاری آواز میں ساتھ بٹھے ہوئے نوجوان سے پوچھا یس بوس ہم پوری طرح تیار ہیں مارٹن نے انتہائی موتبانہ انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا پاور ہاؤس کا حفاظتی نظام چیک کر لیا ہے بوڑے بوس نے پوچھا یس بوس میرے پاس اس حفاظتی نظام کی مکمل تفصیلات موجود ہیں اور میں نے اپنا منصوبہ ان معلومات کے مطابق ترطیب دیا ہے مارٹن نے جواب دیا ناکامی کا کتنا فیصد امکان ہے ایک فیصد بھی نہیں ہے بوس مارٹن نے فوراں ہی جواب دیا گوڑ مجھے اسی جواب کی توقع تھی بوڑے نے نرم لہجے میں کہا اور پھر اس نے ایک مور مکاٹتے ہی کار کی رفتار آہستہ کر دی کیونکہ دور سے چمکتی ہوئی روشنیاں ظاہر کر رہی تھی کہ ایٹمک پاور اس کے قریب آ چکا ہے اور روشنیاں کا پھیلاؤ بتا رہا تھا کہ یہ بجلی گھر خاصے وسیر اگبے میں پھیلا ہوا ہے بوڑے بوس نے ایک فرلانگ اور کار آگے بڑھانے کے بعد یک لخت دائیں طرف مورتے ہوئے ایک اچھے راستے پر اتار دی اور کار ہچکولے کھاتی ہوئی آگے بڑھتی چلے گئی کار کی تمام بتیاں بجی ہوئی تھی اس لئے گہرے اندھیرے میں بھی بس وہ حرکت کرتی ایک سایہ ہی محسوس ہو رہی تھی کافی آگے جانے کے بعد ایک کار نے موڑ موڑا اور اب کار کا رخ بجلی گھر کی طرف ہونے کی بجائے بجلی گھر کی سائٹ تھی کچھ دور جانے کے بعد بوڑے نے کار روک دی اور دروازہ کھول کر نیچے اتر آیا باقی افراد بھی تیزی سے کار سے نیچے اتر گئے تمہیں معلوم ہے مارٹن کے تم نے کیا کرنا ہے بوڑے نے مارٹن سے پوچھا یس بوس آپ کے احکامات کے مطابق ہم نے صرف پاور ہاؤس کا مغربی حصہ تباہ کرنا ہے اور ریٹی کے مقصود کارڈ وہاں پھیک کر واپس آ جانا ہے ٹھیک ہے میں انہیں فلحل وارننگ دینا چاہتا ہوں اور ان لوگوں نے میری بات نہ مانی تو میں یہ پورا پاور ہاؤس بھی تباہ کر آ سکتا ہوں بوڑے نے اونچے لہجے میں کہا یس بوس آپ درست کہہ رہے ہیں مارٹن نے جواب دیا اوکے جاؤ اور کاروائی شروع کرو میں یہیں تمہارا انتظار کروں گا بوڑے نے کہا اور مارٹن سر ہلاتا ہوا مڑا اور اس نے کار کے قریب کھڑے تینوں افرات میں مقصود سی تنداز میں اشارہ کیا تو وہ تیزی سے کار کے ڈکی کی طرف بڑھے ڈکی کھول کا انہوں نے سیاہ رنگ کے بیگ باہر نکالے اور انہیں اپنی پشت پر لات کر وہ مارٹن کی رہنمائی میں تیزی سے باور ہاؤس کی طرف بڑھنے لگے چن لمباد ہی وہ گہرے اندھیرے میں گم ہو گئے بوڑا باؤس جلدی سے واپس ڈائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور اس نے سیٹ کے نیچے ہاتھ ڈال کر ایک چھوٹا سا باکس باہر کھیچا اور اسے کھول کر اس میں سے ایک چکوڑ ڈبا نکال کر اسے ڈیش بورٹ کے اوپر اس طرح رکھ دیا کہ اس کا سامنے کا رخ بوڑے کی طرف ہی تھا ڈبے کے نچلے حصے میں یہ کتار کی صورت میں چھوٹے چھوٹے بٹن لگے ہوئے تھے بوڑے نے دائیں طرف موجود جگ کے بعد دے گئے تین بٹن دبائے تو ڈبے کا سامنے کا حصہ کسی سکرین کی طرح روشن ہو گیا پہلے تو اس پر آڑی تیچی لکیرینسی ابر کرتی نظر آنے لگیں پھر ایک جماکے سے اس پر ایک منظر ابر آیا اب سکرین پر مارٹن اور اس کے ساتھی ایک کتار کی صورت میں آگے بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے اور ان کے اردگرد کا خاصا علاقہ بھی سکرین پر واضح طور پر نظر آ رہا تھا وہ چاروں زمین پر جھکے آگے بڑھ رہے تھے اور ان سے کچھ ہی فاصلے پر خاردار تار کی باہر نظر آ رہی تھی مارٹن سب سے آگے تھا خاردار تار کے پاس پہنچ کر وہ چاروں رک گئے خاردار تار تقریباً پندرہ فٹ بلندی تک بنی ہوئی تھی اور ان کے اوپر کے حصے پر یہ تار ایک ہی صورت میں لپٹی ہوئی تھی اس طرح اوپر سے چھلانگ لگا کر اسے کروس نہ کیا جا سکتا تھا